خانوں کی تعمیر کا معاملہ آغاز میں مشکلات کا شکار شہدرہ کے مقتد زمین پر ہائی پریشر گیس لائن کا گزر مقام فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ ایڈی این نے چیف سیکرٹری کو مراسلہ لکھ دیا بات کر لیتے ہیں شیخ زین العابدین حماست موجود ہیں شیخ زین کہیے گا پہلے کون سا مقام تھا اور اب کون سا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی مانو ندین یہ وزیراعظم کے ویجن اور وزیراعظم کی حدایت پر شہر میں پانچ مسافرخانیں تعمیر کیے جانے تھے مگر مسافرخانوں کی تعمیر کے منطوبے میں مبینہ طور پر تبدیلی کر دی گئی ہے اور شادرہ کے مقام پر مسافرخانے کی ارازی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں الڈین ارازی کی تبدیلی کے لیے چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ شادرہ میں میٹرو بس ٹرمینل سے ملہکہ ایک کنال کی ارازی پر مسافرخانہ تعمیر کیا جانا تھا جس کی بقاعدہ طور پر نشان نہیں کی کر دی گئی اور یہ ارازی ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کی ملکیتی مگر جب اس ارازی کا مسترکہ دورہ کیا گیا تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ مختص ارازی کے نیچے سے سولہ انچ ہائی پریشر جو سوئی گیس کی لائن ہے وہ گزر رہی ہے اور سامیراتی کام کے دوران گیس پائپ لائن کے نقصان کا اندیشہ ہے جبکہ دوسری جانب ایسن جی پیل کی جانب سے بھی مذہورہ مقام پر سامیراتی کام نہ کرنے کی بارتن سبانک جی دی گئی ہے جس کے بعد شادرہ مسافرخانے کے مقام پر فلپ اور سامیراتی کام کو بند کر دیا گیا ہے اور اب ایل ڈی اے کی جانب سے چیف سیکٹری کو یہ صدا کی گئی ہے کہ شادرہ میں مسافرخانے کے لیے کسی اور ارازی کا انتخاب کیا جائے اب اس مراسلے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور شادرہ میں نئے مقام کی نشاندہی کے لیے کام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس عمر کی نشاندہی نہیں ہو سکی کہ شادرہ میں کس مقام پر یہ مسافرخانے کی تعمیر کا عمل شروع کیا جائے گا